دوستو آپ کو بھی یہ بات عجیب لگے گی کہ کسی گاؤں میں پیسے کی وارث ہوتی ہے لیکن دوستو آج بھی میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں پیسے کی وارث ہوتی ہے دوستو آخر سچائی کیا ہے یہ چاننے کے لیے پوری ویڈیو جرور دیکھیں دوستو میرے گاؤں میں پیسوں کی وارث ایک یا دو دن بیچ دے کر راتوں میں ہوتی رہتی ہے جہاں بھی پانچ دس وقتی ایک جگہ راتوں میں باتیں کرتے ہیں وہاں آچانک ہی سکھوں کی وارث ہونے لگتی ہے کوئی کہتا ہے کوئی دینوتا پیسوں کی وارث کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ جین پیسوں کی وارث کرتا ہے جو جس میں بسواس رکھتا ہے وہ اسی کو پیسے وارث کرنے والا مانتا ہے گاؤں کے لوگوں کی یہ باتیں سن کر میں اور میرے دوستگن پڑیسان ہو گئے تھے ہم لوگ بھی کنفیوج ہو گئے تھے آخر پیسے آتے کہاں سے ہیں ہم نے اس کی جانچ شروع کیا کیا سچ میں پیسوں کی وارث قدرت کرتا ہے بہت دین محنت کرنے کے بعد ایک دین ہم لوگوں کو پتہ لگ ہی گیا اس رات ہم لوگوں نے دیکھا گاؤں کے دو تین سرارتی لڑکوں نے چھت پڑ سے سکھوں کی وارث لوگوں کے اوپر کیا لوگوں نے پھر سے ہلا کیا آج بھی پیسے کی وارث وڑ ہی ہے ہم لوگوں کی ہسی نہیں رکھی ہم لوگ جا کر گاؤں کے لوگوں سے بتایا کہ یہ دو تین لڑکے ہی پیسے پھینکتے ہیں گاؤں کے کچھ لوگوں نے تو وشواس کیا لیکن کچھ لوگوں ایسے بھی تھے جو وشواس نہیں کر رہے تھے لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں کی پول کھل گئی اور پتا چلا کی پیسوں کی باریس بھگوان اللہ جین یا کسی دیوتا نے نہیں بلکہ یہ سرارتی لڑکے نہیں کیا ہے اور کرتے ہیں دوستو اگر آپ کے آس پاس بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ غلط فہمے میں نہ پڑھیں دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تتھا گھنٹا کو بھی دبا دیں جس سے ہمارے ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے دوستو ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک تتھا سیئر بھی کر دیں دھنیواد